اسلام علیکم ایرون کیسے ہم میت کرتا ہوں سب ہی ٹھک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک بابر علی آپ دیکھ رہے ہیں بابری ٹریول انفو اچھا آج کی جو ویڈیو ہے وہ سمپلی سمپلی جو ہے بہت سے ہمارے دوست کونٹیکٹ کرتے ہیں کہ ڈینکی کی کیا صورتحال ہے بھائی دیکھیں ڈینکی جو لگانا کوئی آم یا کوئی نارملی بات نہیں ہوتی جو آپ کو بہت سے یہاں پر پاکست سمگلر بہت سے ایجنٹ لوگ ملیں گے کہ ڈینکی لگا کے ہم آپ کو ترکی پن جانتے ہیں ترکی سے آگے یورپ جنان یہ وہ فلانا فلانا آپ کو بہت سے سوہانے ہاپ دکھانے کے بعد آپ کو یہاں پر سے تیار کر کے لے جاتے ہیں لیکن وہ پہلے کچھ اور معاملے تھے پہلے وقت اور تھا لیکن اب جو ہے وقت اور ہے اب جو ہے بہت زیادہ سکتی ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو پکڑے جانے کے بعد اتنا زیادہ ٹارچر کیا جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہاں وہ ایران کا بارڈر ہو ہاں وہ پاکستان کا بارڈر ہو ہاں وہ ترکی کا بارڈر ہو ترکی ایران بارڈر ہو یا پھر پاکستان ایران بارڈر ہو یہ سب کے اوپر اتنی زیادہ سکتی ہوئی ہے ہاں اگر آپ ترکی یونان بارڈر سے بھی پکڑے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے یہ کچھ اچھی حبریں نہیں ہیں تو بہت سے ہمارے جو دوست تھے ان کے پیارے ان کے دوست احباب یا پھر ان کے پیچھے جو ہے یہاں پر جو ہمارے دوست ترکی میں رہتے تھے ان کے پیچھے جو گاؤں کے لوگ تھے ہمارا ان سے کنٹیکٹ ہوا کہ یار ہم ایران سے نکلے وہاں پر بھی بہت سکتی تھی لیکن ہم یہاں سے تو بچ کے نکل گئے لیکن آگے جب نکلے ہیں تو آگے پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ ہمیں پتہ لگا کہ ترکی اور ایران کے بارڈر پر اتنی زیادہ سکتی ہوئی ہے اگر ترکی ایران فوج سے ہم بچ جاتے ہیں تو ایک تو بچنا ہی بہت مشکل ہے وہاں پر ان نے بتایا کہ ایرانی فوج پکڑ پکڑ کر اس طرح درگت بنا رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مار رہے ہیں تو کہاں پر چوٹ لگ رہی ہے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ان کے ہارٹ میں جو گنز ہیں وہ ان کے بٹس مار کے ان کے اوپر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آرمی کے جو شوز ہوتے ہیں وہ کس طرح ہارڈ شوز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شوزوں کے ساتھ ہمارے چہروں کے اوپر ہمارے مو کے اوپر ہمارے چہروں کے اوپر ہماری باڈی کے اوپر ہماری چھاتی کے اوپر اتنے زور زور سے جو ہیں وہ ہٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سے دوست ایسے ملے ہیں کہ جن کو یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ شاید ان کے جو فیکچر جو ہیں یہ پسلیز جو ہوتی ہیں ان کے اندر فیکچرز دیکھنے کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ تو وہ جب ہوسپیٹل میں پہنچے کہ جب چیک اپ ہو یہ تو بات کی بات ہے کچھ لڑکوں کے چہروں کے اس طرح انہوں نے حالت بنا دی کے چہرے کے اوپر اتنے شدید شدید زہم کسی کا سر پھٹ گیا کسی کے جو ہے کہاں پر چوٹ رہی ہے کسی کا جو بازو ہے یہ گھٹنا یہ اس کو کیا کہتے ہیں بک پنجابی میں بک کہتے ہیں میں سریسلی یہ بات کرو مزاک میں نہیں ہے یہ جو ہے ہاتھ مڑ گیا ہے یہاں پر ہل نہیں رہا کسی کی بازو کے ٹوٹنے کا اندیشے نظر آ رہے ہیں تو اتنی زیادہ سکتی کی ہے اگر آپ ترکی میں اگر آپ نائنٹی فائی پرسنٹ پکڑے جاتے ہو جو پانچ پرسنٹ اگر ترکی میں پہنچ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے جب پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد ان کو آگے لے جانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں وہ ٹیکسی والا ہو یا پھر کوئی وین ہو یا پھر کسی قسم کا بھی کوئی ایک سسٹم ہو ان کو فیس کرنے کے لیے استمبول پہنچنے تک ان کو اتنی مشکلات آتی ہیں ہاں وہ استمبول پہنچ تو سکتے نہیں اگر کوئی ایک پرسنٹ بندہ سو میں سے ایک بندہ پہنچ جائے تو وہ جب پیچھے بتائے گا تو پیچھے سو بندہ اور تیار ہو ایک بندہ پہنچنے کے پیچھے سو بندہ اور تیار ہو جاتا ہے یار یہ لڑکا دیکھو پہنچ گیا ہم بھی جو نائنٹین نائن لڑکے پکڑے جاتے ہیں اس کا کسی کو نہیں پتا ان کے ساتھ کیا راستے میں ہوا کیا نہیں ہوا وہ جیسے ہی آپ کو اگر ترکی فوج کی ہاتھی چاڑ جاتے ہیں وہ واپس آپ کو اسی راستے سے ڈپورٹ کر دیتے ہیں جس راستے سے آپ ہن ہوئے ہیں اس کے بعد جب ایران پہنچتے ہیں تو آگے آکے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو جو یار اگمال بندی بناتے ہیں ڈاکو ایرمین میرے مائن میں آ رہا ہے لیکن زبان پہ نہیں آ رہا ان کے ہاتھی چار جاتے ہیں جو اگوا کار ہوتے ہیں جو آپ کو اگوا برائے تاوان کے نام پر آپ کو پکڑ کر آپ سے بہت ٹھیک ٹھاک پیسہ جو ہے وہ بٹوڑتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی ایسی حالت کر کے آپ کو وہاں سے نکالتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ منٹلی طور پر بھی آپ ہیل جاتے ہیں تو اس لیے جو ایران کا بارڈر ہے ترکی ایران کا اس کے اوپر اتنی زیادہ سکتی ہے اتنی زیادہ سکتی ہے جتنے بھی جو راستے بنے ہوئے تھے ان ہونے کے وہ سب ہی سیل ہو چکی ہیں کچھ ایسے راستے ہیں جہاں پر اتنے ہترناک راستے ہیں لیکن وہاں پر سکتی نہیں لیکن اگر آپ وہاں سے بھی ان ہو جاتے ہیں تو آگے بہت مشکلات ہوتی ہے بارڈر ایریاز کے اوپر کسی بھی کنٹری کا بارڈر ایریاز ہونا وہاں پر یہی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ وہاں پر جب ان ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ کبائلی لوگ ملتے ہیں اور جو ترکی کا علاقہ ہے جو ترکی کے بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر کرد لوگ رہتے ہیں اور کرد جو ہیں وہ ترکی کے ہاں وہ کرد جو علاقے ہیں وہ ترکی گورنمنٹ کے حصول کے دیکھ لے یا پھر ترکی شارمی کے حوالے سے وہ کچھ اچھے نہیں سمجھے جاتے ان کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے جماعت کا لکب دیا گیا ہے لیکن یہ میرا میٹر نہیں ہے اس کے اوپر بات نہیں ہم کرتے تو یہ وجہ ہوتی ہے وہ جب آپ ان کے حتی کرد لوگوں کے حتی چاہ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ سے ہزاروں ڈالر جو ہے ایکسٹرہ بٹو رہتے ہیں تو پھر آپ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے جن کے ساتھ ہوا ہے وہ تو بہت اچھے سے ان کو آئیڈیا ہو لیکن جو وہ ہم جیسے لوگوں کو بتاتے ہیں جب تو اس کا ہماری اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب ہم خود جا کے پھنستے ہیں تو پھر وہ ہمیں سب کچھ یاد آتا ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے آپ لیگلی طریقے سے کسی بھی کنٹری میں جائیں تو آپ وہ کنٹری بھی ویلکم کرے گی اور وہاں کا قانون بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا پہلے تو ترکی کا قانون بھی پاکستانیوں یا کسی بھی کنٹری کے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اب وقت بدل گیا اب حالات بدل گئے اور اس کے علاوہ اب ترکی نے اتنی زیادہ کسی بھی کنٹری کے شہری ہیں ان کے اوپر اس طرح کریکٹرون کیا ہے وہ پکڑ پکڑ کر وہ واپس بیج رہے ہیں آئی میں اس کے پیچھے بہت سے ریزن ہیں جو بھی ریزن تھے وہ پہلے بھی میں ان کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن اب آنے والا جو ہے کی تھی وہ ختم ہوگی اور اس کے بعد پھر نیا ترکی نئی جو ان کی پہچان ہوگی نئے قوانین نئے ویزا پولیس نئے ٹی آر سی نئی نیشنیلٹی اس کے اوپر نئے ٹیکس یہ سب کچھ نئی کنون سازی ہوگی دوہزار تیئیس کے اس پبندی ختم ہونے کے بعد دوہزار تیئیس میں آپ یہ بتاتا چلو کہ دوہزار تیئیس میں نئی الیکشن ہے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ آنے والے سات مہینے جو جولائی میں وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں جون یا جولائی میں اور اس کے بعد کیا تییب اردوان دوبارہ سے صدر منتھ ہوتے ہیں یا پھر ہیں وہ بہت ان کی پولیسیز کے حلاف ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت سے ایسے کام جو ہیں پی بردگان کو کرنے پر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی شہرت دوبارہ سے بالو تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ استمبول انکراؤڈ اس کے علاوہ بڑے بڑے سٹی ہیں وہاں پر ان کی مقبولیت کے اوپر کافی جو ہے انگلی اٹھائی جا رہی ہیں ان کے پولیسیز کے اوپر اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوہزار تیس میں کیا وہ دوبارہ صدر منت ہب ہوں گے اگر منت ہب ہوئے تو اس کے اوپر پاکستانی پبلک کے اوپر پاکستانی دے گا تینکس وار واشنگ گوڑ لک ٹیک اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان